السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی روشنی اور میں ہوں آپ کا بھائی سیزدن العابدین جعفری آج ہم پھر سے قرآن درس پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں موسیقی 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 قل لاتا اخذتم انداللہ ید اہدا فالا یخلفا لہو اہدہ ام تقلون علا الہذیر ملتا لعمون بَلَا مَنْ قَسَبَ زِيِّرَةً وَآهَاتَ بِهِ خَاتِئَتَا خَاتِئَتُهُ فَعُولَئِكَ ثَحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَوَوَذِئِن عَمَلُ عَامِلُ السَّنِحَاتِ اُولَئِكَ وَسَحَابُ الْجَنَّتِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور کیا اور کیا نہیں جانتے وہ کہ بے شک اللہ جانتا ہے ہر وہ بات جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان میں ایک گروہ ان پڑھوں کا ہے جو نہیں جانتے کتابِ آلیہ کو مگر جھوٹی عرض وہی لے بیٹھتے ہیں اور نہیں ہیں وہ مگر مگر واہم وہم وگمان پر چلے جا رہے ہیں وہم وگمان میں پر چلے جا رہے ہیں پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جو لکھتے ہیں تحریر خود اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کریں اس کے بدلے میں حکیر حکیر مادزہ مادزہ سو تباہی ہے ان کے لئے اس کی پناہ پر جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اور ہلاکت ہے ان کے لئے اس کی پناہ پر جو وہ کماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ ہرگز نہ چھوٹیں گی ہمیں دوزک کی آگ مگر چند دن گھٹنے گنتی کے کہو کیا ہے کیا لے چکے ہو تم بارگاہ آلیہ سے کوئی وعدہ کہ ہرگز نہیں خلاف کریں گا اللہ اپنے وعدے کے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہو تم یا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جن کا تمہیں کچھ علم نہیں کیوں نہیں جس نے کمائی کمائی کوئی بدی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے سوا سو اسے ہی لوگ ایسے ہی لوگ ہیں ایسے ہی لوگ ہیں اہل دوزک اور وہ ایسی وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ اور جو لوگ ایمان لائے اور کہنے اور کیے انہوں نے نیک عمل بھی وہی ہیں اہل جنت وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ وَإِذَا خَذْنَ عِيسَا قَابَنِ عِسْلَاعَا اِلَا لَتَعْبُدُونَا قَلِلًا مِنْكُمْ وَانْتُمْ مُورِزُونَ تَقْتُلُونَ آنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُنَا فَارِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَذَارُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْنِ وَالْأُدْوَانِينَ وَعِيَاتُكُمْ مُسُعَرَا تُوفَادُهُمْ وَهُوَ مُؤْرَّامٌ وَلَيْكُمْ وِكْرَاجُهُمْ أَفَتُومِنُونَا بِبَعْذِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَا بِبَعْذِ فَمَا جَذَاعُوا مَنْ يَفْوَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِذِ يُنْفِلْ حَيَاتِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْكِعْمَادِ يُرَدْدُنَا إِذَا عَشَدِّ الْعَذَابَا وَامَ اللَّهُ بِغَافِلٍ رَمَّدًا مَلُونَ اور جب لیتا تھا ہم نے اور جب لیا تھا ہم نے پختہ عید بنی اسرائیل سے کہ نہ بنجگی کرنا تم مگر اللہ کی اور والدین کے ساتھ حسن سلو کرنا اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور کہنا لوگوں سے اچھی بات اور قائم رکھنا نماز کو اور ادا کرتے رہنا زکاة مگر پھر گئے تم اس عہد سے سوائے چند ایک کے تم میں سے اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے اور جب لیا تھا ہم نے پختہ عید تم سے کہ نہ بہانا تم آپس میں خون نہ بہانا تم آپس میں خون اور نہ نکلنا اپنوں کو اپنے وطن سے اور نہ نکالنا اپنوں کو اپنے وطن سے پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم خود اس پر گواہ ہو پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکال دیتے ہو اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے چڑھا چڑھا ہی کرتے ہو کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی سے اور اگر آتے ہیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر تو چڑھا لیتے ہو تم ان کو فریہ دے کر فریہ دے کر حالاکہ سر سے سیرے سے حرام تھا سیرے سے حرام تھا تمہارے لیے ان کا نکالانہ ہی تو کیا تم امان لاتے ہو کتاب اللہ کے ایک حصے پر اور کفر کرتے تھے اور کفر کرتے ہو دوسرے حصے کے ساتھ سو نہیں ہے سزا اس شخص کی جو کرے ایسا تم میں سے سوائے رسوائی کے دنیا دی زندگی میں اور قیامت کے دن پھیر دیے جائیں گے یہ لوگ سخترین عذاب کی طرف اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان حرکتوں سے اس سے جو تم کرتے ہو اولئیک الَّذِينَ اشتادوا وَعُوا حَيَاتَ الدُّنِيَا بِالْوَاخِرَاتِ فَلَيُو خَفَّافُوا وَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ يُنْثَرُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَمُ ذِلْكِ تَبَوَا قَفَّيْنَ مِنْ بَادِهِ بِالرُّسُولِ وَأَتَيْنَ عِسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَةِ وَعِيَدْنَهُ بِلُوءِ الْكُدُوسِيَّ فَقُلَّمَا جَاءَاكُمْ رَاسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى لَا نَعُمُلَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَالِ لَمَّ يُؤْمِنُونَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیادی زندگی آخرت کے بدلے لہٰذا نہ تو کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں و نہ ان کو کوئی بدد پہنچے گی اور بے شک دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور پیدر پہ بھیجے بعد موسیٰ علیہ السلام کے رسول اور عطا کیے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو کھلی نشانی اور مدد کی ہم نے اس کی روح القدس سے تو پھر کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر جو خلاف تھے تمہارے خواہشات نفس کے اور تو تم سرکش ہو گئے پھر بعض رسولوں کے کو تم نے چھٹلایا اور بعض کو قتل ہی کر ڈالا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر خلاف چڑے ہوئے ہیں نہیں بلکہ لانت بھیج دی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب سو وہ کم ہی امار لاتے ہیں وَالَمَّ جَاعَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّيْكُ لِمَا مَعَهُمْ وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرتی ہوئی کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں اور ان کے حالت یہ تھی اس سے پہلے کہ دعائیں مانگا کرتے تھے فتح کی کافروں پر پھر جب آگیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے بچان بھی لیا تو مان نے اسے انکار کر دیا اسے بس بھٹکار اللہ کی ان منکروں پر تو ہمارا آج یہاں تک پڑھ لی ہے کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے ایٹی نائن آیت سے ہم کل آگے پڑھیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ ابلد دھیان رکھئے گا